تو آج ہم بات کریں گے ای کیٹ میں جو لوگ مسٹیکس کرتے ہیں اور ان کے وجہ سے ان کا سکور کام آتا ہے وہ کونسی ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کیونکہ اس میں آپ کے پاس اراؤنڈ ون منٹ ہوتا ہے ایم سی گو کے لیے پیاس کے ٹیسٹ میں آپ کے پاس اراؤنڈ 2 منٹ ہوتے ہیں اور اس لیے اس میں ٹائم مینج کرنا سٹوئنٹس کے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور کافی سٹوئنٹس صرف ای کیٹ ہی دیتے ہیں ایڈویشن کے لیے اس کا سلیشن یہ ہے کہ موک ٹیسٹ آپ دیں آپ ٹائم ریکارڈ کریں اور آپ کی جو سپیڈ ہے اس کو ریکارڈ کریں اب ایم سی گو سالونگ سپیڈ آپ ریکارڈ نہ کریں آپ صحیح ایم سی گو جو آپ سالف کریں ان کی سپیڈ آپ ریکارڈ کریں اور اس کو امپروو کرتے جائیں دوسری مستیک ہے وہ پریشر ہینڈلنگ ہے انٹری ٹیسٹ کے بارے میں پہلے ہی آپ کو سینئرز نے ٹیسٹ رہا ہوتا ہے کہ مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے عجیب سا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں بہت کم لوگ پاس کر پاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ ہوتے ہیں آپ اوور تنگ کرتے ہیں آپ بار بار سوچتے ہیں کہ اگر کل میرے سے انٹری ٹیسٹ سالب نہ ہوا پھر میرا سال زیادہ ہو جائے گا یا کل اگر ٹیسٹ مشکل آگیا پھر کیا ہوگا اگر میں اس میں اچھا سکور نہ کر پایا تو میں پیرنٹس کو کیا جواب دوں گا دوستوں کو کیا بولوں گا تو اس کی اس کا سلیشن یہ ہے کہ زیادہ مت سوچئے نیند پوری کر کے اگلے دن ٹیسٹ دینے جائے تیسری جو گلتی ہے وہ یہ امپروپر فیلنگ آف ببل یہ مینلی مسٹیک ہے جو میکسیم سپرنٹس کریں گے اس کا سلیشن یہ ہے کہ آپ ایم سی کیو کو ببل کی مدد سے سالف کرنے کی پریکٹس کریں آپ پہ ایک پیپر لے لیں اس پر ببل پرنٹس ہونے چاہے آپ اس کی پریکٹس کریں ایک اور جنرل ٹیپ ہے کہ بلیک بول پوائنٹ یوز کیجئے مارکر نہ یوز کیجئے کیونکہ مشین چیکنگ میں تھوڑا بوت مسئلہ کر سکتا ہے مارکر پھر سیکونس آف ایم سی کیو یہ ایم سی کیو جو آپ جس کا رائٹ اپشن آپ ببل پر فیل کر رہے ہیں اس کو ویریفائی لازمی کی جگہ اگر 24 ایم سی کیو آپ ببل فیل کر رہے ہیں تیسرا یہ کہ اگر ٹیسٹ مشکل آتا ہے میرے لیے تو اگر ٹیسٹ مشکل آجائے کوئی انٹر ٹیسٹ تو میں خوش ہوتا تھا کیونکہ اب اس ٹیسٹ کو کرنے میں مزہ آئے گا کیونکہ ایم سی کیو کو سالف کرنے میں مجھا مزہ آتا اگر ٹیسٹ آسان آجاتا تھا کچھ جو میٹر کرتا ہے وہ ٹائم منیجمنٹ ہے اور اگر ٹیسٹ دیفیکلٹ آجاتا ہے پھر آپ اپنے سکلز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اگر ٹیسٹ مشکل آگیا تو یہ بات آپ کے لیے اچھی ہوگی کہ میرٹ جو ہے وہ گر جائے گا تو آپ نے اگر ٹیسٹ مشکل آجائے 50 ایم سی کیوز 55 بھی سالف کر لیے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے اور اگر ٹیسٹ آسان آجاتا ہے تو آور ایکسائٹڈ نہیں ہونا کیونکہ ہر بچے کو وہی آسان ٹیسٹ ہی ملا ہوئے تو ہر بچے اپنا میکسیمم دے گا تو آپ نے بھی اپنا میکسیمم دینا اور کوئی بلنڈر نہیں مارنے جنرل ٹیپ یہ ہے کہ آپ کو ببل فل کرنے پڑھتے ہیں ایک تو میں نے آپ کو بولا بول پونٹ یوز کیجئے کیونکہ مارکٹ پھیل جاتا ہے دوسرا ہے کہ گرمیوں میں آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے تو آپ کو پسینہ لازمی آئے گا تو اپنے ساتھ ایک چھوٹا رومال لازمی رکھئے گا آپ کو بڑا کام دے گا یہ امید ہے کہ یہ ٹیپس آپ کے لئے ہلپ فل سابس ہوں گی بیسٹ اف لکھ فور ایڈی کیٹ اللہ حافظ